ہائی ایوریون یہاں میہمہ سپیانوی نیچرل بیوٹی اور ٹو مچ کیورنس کے ساتھ لے کر آیا ہوں جی آپ کی خدمت میں بگ باو سیونٹین کا ریویو گیم ساری پلڑ چکی ہے سچی کہانیاں جھوٹی ہو چکی ہیں منور کی فرین فاؤنگ کے دباؤں کی نیچے آگے جی سلمان خان دی انہوں نے سارے وار سارے سی چلا دی ہیں آئیشہ کے خلاف جی ہاں آئیشہ گھر میں آئین کی اپولوجی لینے یہ بات جس دن وہ آئی ان کے ٹیزر کے اندر بھی دکھایا گیا تھا کہ ان کا ایک ہی موٹف تھا کہ جو انسان ان کو اتنی ساری غلط فہمیاں پیدا کر کے گیا ہے اور اندر جا کے وہ نازلہ کا نام دے رہا ہے اور باہر بھی وہ ان سے پلے کرتا رہا ہے کیونکہ وہ ایک سوشل سٹار ہے تو پھر کیوں نہ ایک ایسے ہی پلانٹ فاؤں پر اس انسان کو لنگا کیا جائے تو اس میں کیا غلط تھا جب اس بندی کو باہر رہ کے یہ احساس تھا کہ میرا وائنڈ اپ ہو چکا ہے میرے ساتھ کوئی کھلوار کر کے چلا گیا ہے تو کیوں نہ اندر جا کے اس کا میں بینڈ بجاؤں تو جو وہ بینڈ بجانے آئیں تو منونے ان پر پھر سے اپنے پھولوں کی برسات کرنا شروع کی الفاظوں کو وہ جو ان کے بھاری الفاظ ہیں بھارت کی عوام کیلئے وہ ان کا استعمال کیا جو آئیشہ کے دل میں دوبارہ سے ایک گھر کر گئے اور پھر ایک نئی امید جاگی کہ یا شاید میرا پیچ اپ ہو سکتا ہے تو آئیشہ غلط طریقے سے نہیں آئی تھی میری آج کے میرے سارے ریویو کے اندر جو ہے میں آئیشہ کے خلاف جہاں وہ غلط ہیں ہم بات کریں گے ہمارا جو ریویو ہے وہ بائز نہیں ہے جیسے کہ بیگ بوٹ بائز رہن ہے لیکن ہمارا ریویو بائز نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم سب کنٹیسٹن کے ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہماری تو خود کی کسی سے رشتے داری نہیں ہے آئیشہ کو چاہیے تھی اپولوجی گھر آنے سے پہلے اس نے پہلے ہی تیزر کے اندر یہ کلیر کٹ بتا دیا تھا لیکن منہ کی طرحاں سے مکرہ ہے بھائی آئیشہ منہ اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا جو آج کی اپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملا میں نے آپ کو اپنے کل کی ریویو میں بھی یہ بات کلیر کٹ بتا دی تھی کہ منہ ہی انتظار کر رہا ہے کہ سلمان خان اس بیچارے کی ہمدردی میں آکے کچھ بولیں اس کے لیے سٹیپ لیں کیونکہ جب سلمان خان بولیں گے اگر اس نے پہلے سے اپنے سارے پوائنٹ آف یو رکھ گئے تو پھر اس پہ مزید سوال کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے ہی واس ویٹنگ کہ سلمان خان کیا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جب وہ انڈرسٹینڈنگ سلمان خان کی طرح سے اس تک پہنچے گی تو اسی کو یوز کرتے ہوئے جو ہے یہ اپنا اس قصہ جو ہے یہ سارا ساپ بھر لے گا لیکن اس کی کلکولیشن اس کے بہت برے خلاف جانے والی ہے کیونکہ جس طرح سے وہ کل ریلیکس ہوں گیا سب کو ڈسکس کریں گے اچھا جی ہم دیکھتے ہیں کہ منہ نے ہی جو ہے اشاروں اشاروں میں ہمیں یہ بات آڈیونس کو بتانے کی یہ کوشش کی کہ میں نے اگر آئیشہ کے ساتھ غلط کیا بلکہ آئیشہ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں شادی کیونکہ آئی ہے سیلنگ اور یو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک آئیش پیدا کر رہے ہیں آپ اس کو رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ اس کو مون کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں جن ایموشنز کو لے کے وہ انسان سنگ ہے خصہ ہوا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پیس تے رکو ابھی میں اس کو ٹھیک کرنے والا ہوں تو یہ سب آپ نے جو ہے وہ آئیشہ کو سمجھایا تھا لیکن یہ سب آپ نے بعد میں کہا کہ میں تو ایک ڈر سے کہہ رہا تھا کیونکہ آپ کو ڈر تھا آئیشہ یہاں آپ کے بھانڈے نہ پھوڑ دے ٹھیک ہے آپ نے اس بندی کو بولنے بھی آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ ادھر ادھر جا کے جب آپ اس کو اتنا جانتے ہیں ادھر ادھر جا کے وہ بولے گی آپ کو اس کی نیچر اس کی خطرت کے بارے میں جو کیلکولیشن تھی آپ کی وہ بل پل ٹھیک ہے آپ نے اس انسان کا صحیح سے استعمال کیا وہ جو بول رہی تھی بیٹھ کے کہ ممہ یہ جھوٹا انسان ہے یہ بہت بڑا جھوٹا انسان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بگ بوز کی اینڈ ایپیسوڈ تک منہ کا سارا خلاسہ ہو چکا ہوگا میں تو دعا کروں کہ آئیشہ جو ہے وہ واپس گھر میں آئے اور یہ سب کچھ دیکھ کر آئے اس طرح سے اس کے جانے کے بعد وہ بڑے کمفٹ زون میں چلا گیا منہ سے وہاں پہ سوال کیا گیا کہ باہر آپ نے سیٹنگ کی تھی سوال جو تھا وہ سلمان خان کی طرف سے کیا گیا جس میں منہ نے کہہ دی کہ نہیں میں نے باہر سے کوئی سیٹنگ نہیں کی تھی بھائی اتنی بار وہ آپ کے موہ پہ بول چکی ہے اتنی بار گھر والے آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ تم نے باہر سیٹنگ کی تھی کہ اندر جا کے ہم سٹینجر کی طرح رہیں گے تو میں بھی یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ بھی فگز ہے تم نے باہر کچھ اور بتایا لیکن اندر آ کے تم نے سارے چیزیں جو ہے وہ آئیشہ کے خلاف استعمال کروا دی ہیں جس کی وجہ سے وہ کہہ رہی تھی کہ ممہ یہ جھوٹا انسان ہے تو یہ جو منور فروکی کی فین فوروینگ طرح سے جو دباؤ آیا ہے آپ دیکھئے کہ بگ بوس کس طرح سے ان ساری چیزوں کو ایک ایسا ٹن دیں گے کہ سچائی ہمارے سامنے ضرور نکل کے آئے گی آئیشہ نے شو میں آنے سے پہلے ایک پوڈکاسٹ کیا تھا جو کہ اس کی دوست کا ہی پہلا پوڈکاسٹ تھا جس کے بارے میں اس نے اس پوڈکاسٹ میں بتایا تھا کہ ایک کنٹسٹنٹ ہے بگ بوس کے اندر جو اس کے ساتھ کھلوار کر چکے ہیں جو تھری پور ٹائمز کر رہے تھے ایک ہی وقت میں تو یہ ساری باتیں جو ہیں آئیشہ نے منور تمہیں خود بتائی تھی تو اگر اس کو چھپانی ہوتی ٹھیک ہے تو وہ تمہیں بتاتی ہی کیوں اور بھی جب اس نے تمہیں بتائی تم نے اتنے دن دو ہفتے تم نے ویسٹ کر دی تم اس کے مارے میں ایک لفظ نہیں بولے تو اب جب سلمان خان نے اس کی طرف وار کیا ہے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں کیونکہ منور کی طرف سے آنے والے جو اب رییکشن سے اس سے یہ ثابت ہوا کہ آئیشہ چی کہہ رہی تھی یہ بندہ پلے کر رہا تھا کس طرح نینو سیکنز کے اندر اس نے یہ جھوڑ بولا کہ I don't have feelings for آئیشہ بھائی ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے دل میں سوئی feelings ہے آپ کو تو تم چیلیا اور حلالا کرنے حلالا بورم حلال کرنے جا رہے تھے تم نے سوال کیوں نہیں اٹھائے کہ آئیشہ تم نے اپنی دوستی ساتھ بیٹھ کے پورٹکاسٹنگ کی تھی تم مجھے بڑا فکس کی سمتہ لگ رہا ہے تو بھائی ہو سکتا ہے اس پلان میں تم بھی کہیں باہر شامل ہو اچھا جی کی گئی commitment اچھا کہتے ہیں جی میں نے سلمان ایک خان ایک بڑا سوال پوچھا تم نے باہر کسی سے commitment تو نہیں کی کوئی نازلہ کے ساتھ تم ساتھ سال سے relation میں ہو تو کیا وہاں تم نے commitment نہیں کی بغیر commitment یہی رہ رہے تھے چھ ماہ تم عائشہ کے ساتھ رہے ہو جس کو تم اپنی ٹی شیٹ تک پہنا رہے ہو تو I love you کہہ دینا کیا commitment نہیں ہے I love you کہہ دینا تم ایک جگہ تم سے یہ انکیتہ نے پوچھا کہ تم نے اس کو I love you کہا تم نے کہا نہیں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تم کسی کو bound کر رہے ہو کہ وہ تمہارے لیے رک جائے ٹھیک ہے تمہارے ساتھ emotionally attached ہو جائے تمہاری satisfaction کے لیے وہ کچھ اپنی effort کرنا شروع ہو جائے تو کیا یہ commitment کے ذمہرے میں نہیں آتا تم commitment کس کو کہتے ہو بھائی اس طرح تو تم نے پھر سب کے ساتھ کھیلا ہوگا تم تو پھر سچے ہوگے سلمان خان نے تمہاری ملدہ کہ سلمان خان کی ہر بات ٹھیک نہیں تھی وہاں پہ جو انہوں نے جس طرح سے عائشہ کے خلاف جو برسات کی ہے وار چلائے ہیں کہ منور کا سارا جو گند تھا اس کو اس طرح سے سفید کرنے کی کوشش کی ہے کالے پن کو تو وہ مجھے تو برداشت نہیں ہوا اچھا جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں اس دران ہمیں ایک بڑی ہی زبردست چیز دیکھنے میں آئی کہ منہ اپنی آنکھوں کو ایسے 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 مسل رہا تھا تاکہ آنسوں نکلیں لیکن آنسوں نہیں نکل رہے تھے جس کو بعد میں سلمان خان نے ہائی لائٹ بھی کیا کہ اب منہ رونے لگا ہے اس کی طرف جون کرے تو پھر ایک دمتے ہسنے لگیا کیجئے سے میں نے آپ کو کل بھی ریویو میں یہ بولا تھا کہ یہ جس نے قسم کھائی تھی کہ اللہ کے قسم میں نہیں رونگا کیونکہ تمہیں رونہ آ ہی نہیں را بھائی تم غلط ہو غلط انسان کو رونہ نہیں آتا ہے سچے انسان کو رونہ آتا ہے اور تم آرٹسٹ تو ہو نہیں جو پل میں رو دو پل میں حض دو یا تو ایک اچھے آرٹسٹ ہوتے تو تم شاید یہ کر باتے لیکن تمہارے اندر جس طرح لڑکی ہے یہ کترے ایک سائکو انسان ہے جو لڑکیوں کے ایموشن سے جس کو بچپن میں ایک چیزیں ملی جس نے اپنی انا اچھی شکل اور صورت کی وجہ سے ہم نے بہت سارے ایسے کیسے دیکھیں کہ لوگوں کی سائکی بن جاتی کہ اگر مجھے چھوٹے بھاؤں نہیں ملا تو بڑے ہو کر میں سب کو بھوماؤں گا اپنے ارگن مطلب بھی جیسے بدلہ ہو تو اپنا علاج کرانا چاہیے کچھ اس طرح کی وائبز جو ہے ہم آرڈینس تک پہنچی ہیں جب ہم ریویو لکھنے بیٹھتے ہیں اور ہم بسکس کرتے ہیں تو سب کی ایک ہی رائے ہوتی ہے کہ ہاں اس لحاظ اس بندے کا میں دیکھتا ہے کہ اس میں ایک لسٹ ہے فرسٹریشن ہے کہ جو چیز اس کو نہیں پہلے ملی ہے یہ جس کی وجہ سے اس کو زندگی میں سانے ملے ہوں گے وہ اسی چیز کو کرنا پسند کرتا ہے اور اس لیول پر لے جاتا ہے کہ لوگوں کو وہ ایزامپل بنا کر دکھاتا ہے کہ دیکھو ایسے کھیلتے ہیں ایسے عائشہ سے کھیل گیا جی منبور منبور نے کیا کہا جی میں گلٹ میں تمہیں اتنا جو ہے نا وہ پیار محبت دے رہا تھا واہ 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 تیرے کیا گلٹ تیرے چپیڑا تیع ہونا تیرے لگ بتا جارے جی میں کہ تم منارہ کو نظر نہیں آ رہا کہ باقی ساری لڑکیوں کا کیا حال ہو رہا ہے اور تم کیوں اس انسان کے پیچھے جا رہی ہو تمہارا خود کا بھی تو کریئر ہے اچھا جی ریالائز ہونے کے بعد مثلا جب تم روئے ہو جب عائشہ نے تمہیں عظامات لگائے کورٹ کے باہر جو کہ کسی نے اس کو نہیں کہا تھا کہ تم یہاں تکھری ہو کے جو ہے سفائیاں دو لیکن جتنے عظامات لگ چکے تھے اس کا سفائیاں دینا بنتا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد تم جا کے وہ شروع میں روتے رہے ہو رونے کی کوشش کرتے رہے تمہیں رونا نہیں آیا وہ جب دو آنسو تھے اس کو تم نے اتنی دفعہ بتایا کہ میں رویا میں رویا بات و بات میں بھی تم نے سلمان خان کو یہ بتایا کہ میں رویا کہ آرڈیونس تک یہ بات چلی جائے کہ مولور فاروقی رویا اور فین پاغل ہو جائے اوئی 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 ہم جس کو فالو کرتے ہیں وہ رو رہا ہے نائن پوائنٹ فائم ملین ان کی سے تمہاری وہاں پہ کہتے ہیں ٹیم ہے وہ ہی رجائے اور بھائی بس کر دے ڈراما بس کر دماغ خراب ہونے لگ گئے اور اس سب رونے دونے کے بعد ہی تمہاری کلکولیشن اتنی بھی اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس سب رونے دونے کے بعد ہی تم نے جا کے وہاں پہ جائے نا حلال کی بات کی تھی یعنی شادی کی بات کی تھی بلہ سوتے سوتے پھر تم مکھل لگا کے سو رہے تھے تو پکڑے ضرور جاؤ گے اور سلمان خان کی طرف سے ہی تمہیں پکڑا جائے گا یہ بھی یاد رکھنا ہمیں شروع سے دیکھنے میں آیا کہ آئیشہ یہ بول رہی تھی کہ میں منور سے پیار نہیں کرتی مجھے اس سے پیار نہیں ہے لیکن ہاں جس طرح سے وہ ایسرٹ ذکھا رہا تھا اور چوبیس گھنٹے اس کے سا چپکا ہوا تھا بھائی کوئی بھی پھسل جائے کوئی بھی لڑکی پھسل جائے یہ تو آئیشہ ہے کوئی بھی پھسل جائے اور پھر جب اتنا کھلاڑی ہو انسان ان معاملات میں خاص ہوتے ایسے گندے معاملات میں تو پھر کیا ہی مشکل ہے لیکن منور منور تو اس کو کہتا تھا کہ I have feelings for you اور اس کے بعد بڑا ہی ایک مزے کا سٹائر آیا تھا وہاں پر جب انہوں نے کہا تھا کہ چڑیا اڑ گئی تو مکائل کو دکھانے کے لیے کہا رہے تھا جب کہتا ہے کہ مکائل کے لیے concern ہوا رہا تھا بھائی مرتھ کھیل کبھی تو اپنی ایکس بیوی کو لے آتا ہے کبھی ایکس دل فرنڈ کو لے آتا ہے اب تو مکائل اب بچے پر رکھے تو کھیل رہا ہے تو جو یہ تو ہارپ اپنے کے بیٹھا ہوتا ہے اور جو یہ تو love it is really جو تو شاعری بولتا ہے تنی لب شب بولتا ہے وہاں پہ اور کچھ ویلگریٹی میں بھی جاتے ہیں بھائی اگر دیکھا جائے اس زمینے سے تو پھر جس طرح کا تم کرتے جس میں تم committed نہیں اور تم یہ سب کچھ کر رہے ہو تو پھر یہ الفاظوں کی ویلگریٹی بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ تمہارا بیٹھا نہیں دیکھتا پھر جب تم پکڑے جاتے تمہیں اپنے بچے کا نام لے رہا ہے جس کے سیمفتی آجے گی یہ کتنا اچھا فاضر ہے یہ کتنا اچھا ایکس ہیڈ ہز برنڈ ہے کتنا اچھا بوائی فرنڈ ہے تو ملکہ جس طرح سے تم نے سب کچھ دکھاتے ہوئے آڈینس کا پیار لیا ہے خلاصہ ہو چکا ہے بھائی ہم تو تمہیں فالو نہیں کر رہے ہیں ہم تو جاتے تمہارے وہاں پہ ایک اتنے پرسنیلیکی سے امپریس ہو جانا انفلوینزر کے طور پر تمہیں سمجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں رہا ہے اصلیت کھل کے سامنے آج چکی ہے جب سلمان خان ماں سے گئے ہیں تو وہاں پہ ہمیں روتی ہوئی نظر آئی آئیشہ آئیشہ جب وہاں پہ رو رہی تھی تو انکیتہ نے کہا ہے کہ منور اس کو ذرا دیکھتا ہے نہیں نہیں اس کو سپیس دو اس کو ذرا سپیس دو او بھائی اس کا بینڈ بچ چکا ہے تو انہیں دیکھا کہ جب سلمان خان نے اس کی اچھی لی ہے تو تو نے اپنا رکھی بدل لیا تو پلٹ گیا کہتا ہے اس کو سپیس دو تھوڑا یہ کرو تھوڑا وہ کرو اور نکل گیا وہاں سے جا کے کچن میں ایسا کر کے بیٹھ گیا اپنی ماں رنکو کے ساتھ اور رنکو تو پتہ ہی اس نے اے رنکو مطلب کچھ بات ہو میں نے رنکو جی کو بتایا تھا میں نے رنکو جی کو بتایا تھا اوہ بچاری انہوں نے نہ بھی پتا ہے کہنے نہیں ہاں 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 مجھے بتایا تھا میں نے سنا تھا مطلب کہ ہر اس نے وہ پتہ رکھا ہو رہا ہے کہ اس کے خلاب میں یہ کر اب میرے خلاب آتا ہے کہ میں اس کی صفائی لے لوں گا اس کی صفائی لے لوں گا مطلب ڈراما تمہیں وہاں پہ کنسول کرنا چاہیے تھا تمہیں وہاں پہ اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا جو بندی تم سے تنگ آ کر تمہاری کیلی گندی حرکتوں کو ابھی تک چھپا رہی ہے ٹھیک ہے اس نے آ کے پردہ بھی ڈالا تمہاری چیزوں کے اوپر اور وہ چاہتی تو بڑا کچھ بتا سکتی تھی بڑا کچھ بتا سکتی تھی اور تم مو دکھانے کے نائک نہ رہتے ہیں تمہیں وہاں پہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے اس کو ٹائم دو حالانکہ انکیتہ نے بڑا ہی کھل کے کہا کہ یار انبر کہتا ٹائم دو ٹائم دو فیس دو انکیتہ میں مجھے کل ایک وینر کوالٹی نظر آئی جب سب نے سلمان خان کی ہامی میں ہاں ملائی کہ ہاں جی آئیشہ لائم لائٹ کے لیے نظر آئی لیکن انکیتہ واحد اس میں کا نہیں ہے اس کو وہ تکلیف تھی وہ آئی لیکن اس سب نے مل کے انکلوڈنگ سلمان خانے میں مل کے کوئی کہنے پہ مجھبور کر دیا کہ نہیں 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 تم یہ مانو یہ لائم لائٹ کے لیے اس نے کہا دیا کہ ہاں لائم لائٹ کی ہے بھائی اصل مہاد خان سے کوئی وہ پنگا نہیں لیتا چیزی اس کو انڈسٹی میں رہنا ہے کمائیاں وہاں سے ہیں اور آپ کو تو پھر بتا ہے کہ پھر جو سینئرز ہوتے ہیں پھر آثورٹی والے ہوتے ہیں پھر پنگا لوگ پھر فینڈ یہ وہ مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو بہرحال اس نے بھی کہہ دیا لیکن ایک وینڈ والی کوالیٹی میں نظر آئی کہ وہ سب کے برعکت جا کے ان کی خلاف جا کے جو ہے وہ اپنا اپینین رکھتا تھی ہے جس کو عیشہ نے بعد میں ہائلائٹ کیا جو کہ واقعی قابل تعریف تھا کہ کسی کے کسی کنٹسٹن کے بارے میں ایسے شو میں جہاں پہ آپ کو دوسری کی خامیہ زیادہ پوائنٹ اٹ کروانی ہو تھی وہاں پہ خوبی کو پوائنٹ اٹ کراتے ہیں جہاں پہ آپ کا مائنس میں چلا جاتا ہے لیکن عیشہ نے یہ کیا تو وہ چیز واقعی قابل تعریف تھی اور یہ بھی قابل تعریف تھا کہ ان کی خانے وہاں پہ وہ بات کی جو وہ محسوس کر رہی تھی جو سلمان خان دکھانا چاہ رہے تھے وہ اس نے بات نہیں کی اس نے وہ بات کی جو اس نے دیکھا اور جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے منور ہمیں وہاں پہ کہتا ہوں وہ نظر آئے جی جو سلمان خان بھائی مجھے بتا رہے میں وہ دیکھوں میں اسی پہ اتبار کروں گا تو بھائی تمہیں نہیں پتا تمہارے باہر کیا رہی تھی آسل مان خان کہہ رہے ہیں کہ نازلہ ایک گنڈی عورتی نازلہ ایک یہ تھی ہوتی ہم یہاں پہ بیٹھ کے کسی پہ الزام نہیں لکھا رہے ہیں ہم جس کہہ رہے ہیں تو کیا تم مان لوگے کیا تم مان لوگے مجھے بتاؤ نہیں مانوگی نا تو تم نے یہ کیسے مان لیا تم چل رہے ہو وہاں پہ اپنے لحاظ سے کہ بھائی یہ میرے حق میں بہتر ہے یہ نہیں ہے تو ماللہ میں اس چیز کو لے کے چلتا ہوں اس میں چاہے جس کا بینڈ بچتا ہے تم بچاؤ آئیشہ نے وہاں پہ ایک بات بڑی اچھی بولی کہ جو کچھ تم منور منارہ سے کہتے رہی ہو نا وہ تو مجھے بھی کہہ سکتے تھے جو کہ تم ابھی شیخ سے کہتے رہے ہو جو رینکو جی سے کہتے رہے ہو وہ تم مجھے کہتے تم ان سے کیوں کہہ رہے تھے کیونکہ ان سے بھی اس نے کچھ نہیں کہا یہ بکواز کر رہا تھا ہم آپے بیٹھ کے سمان خان کے سامنے کہ میں انہیں یہ کہتا رہا ہوں کہ مجھے کلائریٹی نہیں ہے تم نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کلائریٹی نہیں ہے تم نے کہا مجھے سورا سا ٹائم چاہیے میں پھسا ہوا ہوں تو سب کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ تم اس لیے پھسے ہوئے کیونکہ تم چاہتے ہو آئیشہ کو بلدہ کہ وہ سب کچھ نورمل ہو جو اور آئیشہ تمہیں ایکسپٹ نہیں کر رہی ہمیں یہ دکھ رہا تھا بھئیو تم یہی دکھا رہے تھے باہر میں تم نے کچھ طرح سے چیزوں کو توڑ مرود دیا انکیتہ نے بلکل نہیں کہا کہ تمہیں سلمان خان کے سامنے یہ ایکسپٹ کرنا سا جیتا کہ تم تو مکرگے تم تو ساپ تم نے کہا کہ میرے میں تو پیار نہیں کرتا تو پھر یہ چڑیا اور گروپل میں بیٹھ کی جو کوالی نائٹ ہو رہی تھی یہ سب کیا تھا بھائی ایشہ نے کل ہی بڑی عجیب حرکت کی اندر ٹھیک بیٹھی ہے تم وہاں پہ کھڑے ہو کے بھی گر سکتے تھے یہ وہاں پہ جا کے گری جہاں پہ سب تھے بلک یہ ایک question mark ہے لیکن ہم یہاں پہ کسی کی physical health کو لے کے بہت بڑا کوئی point of view نہیں دینا چاہ رہے ہیں لیکن اندر بھی تو گر سکتی تھی اٹھ کے ایسا لگا کہ دیکھا کہ لوگ باہر کھنے کیمرہ نے بھی وہ چیز دکھائی کے بعد منا رہا اور انوراب کھڑے تھے وہاں پہ جا کے وہ گری تو اندر بھی وہ گر سکتی تھی اور اگر کسی کو اتنے physical issues تھے تو اس کو کیوں big boss کے اندر لائیا گیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آسی کہ کیوں کسی کی اگر mental health اتنی اچھی نہیں ہے تو اس کو یہاں پہ لائیا گیا اور اگر وہ جان کے سر اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ نکال کے باہر پھینکیں گے کیونکہ اگر آپ physically fix نہیں ہو تو you are not eligible to stay in big boss house خاص طورتے big boss 17 منا کہتا ہے جی میں نے اس کے ساتھ commitment نہیں کی تھی اچھا جس کے ساتھ تم نے بھائی commitment کی تھی اس کے ساتھ کیا کیا تم اندر تو کہتے تھے کہ وہ بہت اچھی ہے یہ ہے فلانا ہے اٹم کانا ہے تاکہ وہ تمہارے خلابار کچھ نہ بولے تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے ہم دیکھنے ہیں سوشل میڈیا پر منا ہمیں نظر آیا ویکی کو یہ کہتے ہوئے لیکن میں نے عائشہ سے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ تم تو سوال اٹھا رہی ہو معافی سے پہلے ہی مجھے تم سزا دے رہی ہو تو تم نے مجھے کتنا damage کی ہے تو بیٹا جی جب وہ تھی یہاں پہ تاب بولتے نا اب پیچھے سے بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ وہ یہاں پہ ہے نہیں آئے گی آئے گی بیٹا منا کل ہمیں ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے دیکھے جو کھلے میں عائشہ نے اٹھائے تھے لیکن اس کی موجودت میں تم نے جواب کیوں نہیں دیا اس نے کہا کہ تم نے مجھے خود اپروچ کیا تھا کل تم یہ کہتے ہو نظر آئے کہ اس نے آگے والی روکی ٹکٹ تم سے مانگی تھی لیکن جب وہ تم پہ وہاں پہ الزام لگا لی تھی تم تو ہر بات سے کہتے تھے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ٹھیک کہہ رہی ہو تو اب ایک دم سے اس کے جانے کے پاس جب اس کو غلط قرار دے دیا گیا تو پھر تم کس طرح سے وہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آئے میں اس لی وہاں پہ رہا تو بھئی جب تم نے کسی کو اتنا اختیار دیا ہے یہاں تک کس میں ایموشنلی اٹیجڈ ہوکے تمہاری ٹی شٹ تک پہن لی ہے اور اس نے سٹوری لگا دیا ہے اور پھر اس نے نازلہ نے سوال اٹھایا ہے تو جب تم کسی کے پہلے ہی اتنا قریب کہ اس کی ایک اور آنے پہ تم اس بندی کے پاس نہیں گئے ہو جس کو تم نے ایموشنلی اٹیجمنٹ میں لاکر اپنے کپڑے تک پہنا دیئے اور وہ تمہارے گندے بدبودار کپڑے پہنے کے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش کتمت لڑکی سمجھ رہی ہے تو تم کر کیا رہے تھے کل کا ہیرو رہا ہے جی بابو بھئیہ بابو بھئیہ نے جس طرح ٹٹائی سے جا کے منور کو کہا ہے کہ ہم نہیں ہر سکتے ہم جب یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ ایک لڑکی پہ اس طرح سے الزامات لگے ہیں اور پھر اس کی اس طرح سے حالت ہو رہی ہیں ہم تو اسے اٹیج نہیں تھے اگر تم اس کنڈیشن میں ہو تو تمہیں پتہ لگی بھائی سب سے بری کنڈیشن تو تمہاری ہے اور تم ہی ہس رہے ہو تو یہ تو بہت بڑا سوال تھا بہت بڑا سوال تھا اور ایک گندی پرسنیلیٹی نکل کر آئی تھا بہت مدور اور اس کے بعد رنگو جی کو میں نے بتایا ہے رنگو جی کو میں نے بتایا ہے اس بابے پر رنگو جی کو میں نے یہی بات کر رہا تھا اور رنگو جی کو تو تم نے جو توریز گھول کے پلاہ دیئے ہم نے تو کہنا ہے ہاں جی ہاں جی پیرس آپ کو سکی کہہ رہے اس لیے کے ساتھ ہمارا ریویو ہوتا ہے یہ ختم امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آنا بھی چاہیے ہم کافی محنت کرتے ہیں ایسے ایکسپیٹ کو آپ کے سامنے لانے کے لیے جو کہ ابھی ہائیڈ ہیں ہم آپ کو وہ چہرہ دکھانا چاہتے ہیں جو آنے والے جنہوں میں آپ کے سامنے نکل کر آئے گا ایسی بہت سی پہیلیاں ہوتی ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ہمارے سوشل پیجز پہ جا کر جو کہ ہم لوگ نے آلیڈی آپ سے لنک شیئر کر دی ہیں لائف سیشن میں بھی آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں تب تک کے لیے دیجئے اجازت بابا